آج تمام فستائیت، تمام کنٹینر، تمام گرفتاریاں، تمام فارم 47 کے حکمرانوں کو عوام نے پاش پاش کر دیا ہے میرے دوستوں ساتھیوں، پچھلے دو سال سے ہمارا ملک یرغمال ہے نہ یہاں جمہوریت ہے، نہ یہاں انسانی حقوق ہے، نہ یہاں انسانیت نام کی کوئی چیز بچی ہے نہ آئین ہے، نہ قانون ہے میں بتانا چاہتا ہوں وقت کے حکمرانوں کو، پردے میں رہنے والی قوتوں کو جو نہ کسی کو جواب دے ہیں، جو نہ منتخب ہیں جو حکومتیں بنانے اور گرانے کا اختیار اپنے پاس سمجھتی ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک کی حکمیت اس خلق خدا کے پاس ہے ہم مالک ہیں اس ملکے، آپ مالک ہیں اس ملکے کہنا کہ رہائشی مالک ہے اس ملکے اور لاہوری مالک ہے اس ملکے میرے دوستوں ساتھیوں، آپ نے ثابت کیا آٹھ فروری کو بھی آپ نے ثابت کیا آپ نے ثابت کیا کہ آپ ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ جھکنے والے نہیں ہیں آپ نے آٹھ فروری کے بعد بھی ثابت کیا ہمارے درجنوں، سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا جالی پرچے بنائے گئے گھروں کے اندر کھس کے بے شرمی سے توڑ پھوڑ کی گئی لوٹ مار کی گئی میرے دوستوں ساتھیوں ہم ایک ایک چیز کا حساب لینا جانتے ہیں شکر کرو حکمرانوں شکر کرو کہ عمران خان قانون آئین اور امن میں یقین رکھتا ہے ورنہ جتنی عوام عمران خان کے پیچھے ہے اس کا تو ایک اشارہ تمہارے جالی تختوں کو اڑا کے لے جائیں میرے دوستوں ساتھیوں اس ملک کی معیشت اس ملک کی سیاست اس ملک کا قانون اگر اس ملک کو رہنے کے قابل ہم نے چھوڑنا ہے تو عوام کو حکمران بنانا پڑے گا اس ملک کا آپ عوام کو حکمران بنانے کے لیے تیار ہیں ہم نے عمران خان کو آزادی دلوانی ہے آپ تیار ہیں اور میں آج ذرا یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا شہر ہے نا لاہور یہاں پہ چودہ قومی اسیمبلی کی اور تیس صوبائی اسیمبلی کی نشستیں ہیں وہ سب کی سب پاکستان تحریکہ انصاف چیتی ہوئی ہے اور یہ جو جالی وزیر اللہ بیٹھی ہے آٹھ سو بانوے ووٹوں سے یہ آر چکی ہے آٹھ سو بانوے ووٹوں سے ساڑھے سات ہزار سے شباز شریف آر چکا ہے اور بیس ہزار ووٹوں سے نواز شریف آر چکا ہے اور کیسے کیسے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوتی ہیں اسیمبلی میں اے تمہارے باپ کا ملک ہے کیا یہ سوام کا ملک ہے یہ سوام کا میرے دوستوں ساتھیوں ہم نے اس ملک کے مستقبل کو سوارنا ہے اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑیں گی اس کے لیے ہمیں بار بار نکلنا بھی پڑے گا اور میں آپ کو بتاؤں منزل بہت قریب ہے منزل قریب ہے سنیں نون لیگ کی حکومت جا رہی ہے اور سنیں ایک اور کٹ پتلی تیار کیا وہ جو کٹ پتلی سن سے آوازیں نہیں لگاتی اس کو تیار کیا ہے پانی آتا ہے پانی جاتا ہے میرے دوستوں ساتھیوں اب نہ پانی آئے گا نہ پانی جائے گا عوام آئے گی عمران خان آئے گا میں انتظامیاں کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کراؤڈ دیکھ رہے ہیں ابھی نوے فیصد کافلے ہمارے رستے میں نوے فیصد کافلے ابھی تو لہور بھی نہیں پورا پہنچا جلسہ گاہ بھر گئی ہے یہ سارے راستے کھول دو اور کوئی شرارت مت کرنا یہ لوگ غصے میں ہیں یہ لوگ ان کا حق ان سے چھینا گیا ان کی معیشت چھینی گئی ان کی جمہوریت چھینی گئی ان کے خواب چھینے ہیں تم نے یہ لوگ غصے میں ہیں ان کا محبوب قائد آلے رہے ہیں آج لہور لبیق کیا ہے جتنے کی مستی کھول میں جلسہ گاہے تھا جتنے کی مستی کھول میں جلسہ گاہے تھے جتنے کی مستی کھول میں جلسہ گاہے تھا کون بچائے گا پاکستان تیری جان میری جان پاکستان تحریک امصاف زندہ باد پاکستان پاہندہ باد عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد اور ذرا ادھر میرے ساتھ ملکے ایک نعرہ جو دراصل یہاں سے ایک دستابیس بنے گا عمران ہمارا رہبر ہے آزاد کرا کے آزاد کرا کے عمران ہمارا رہبر ہے عمران ہمارا رہبر ہے آزاد کرا کے دم لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ حماد حماد بھی یہاں پہ آپ کے سامنے زوردار تعلیو سترہ پتا چلے اور شاکت بسرا شاکت بسرا نے زیاہ الحق کی باقیات جو ہے ان کو ایسے سیاسی تابوت میں بند کیا کہ اب وہ دردر کی خاک چھانتی پھر رہی ہیں یہ ہیں عمران خان کے بہادر یہ ہیں پاکستان کے لادلے ثبوت اور یہ ہیں پاکستان کی قوم کا فخر انشاءاللہ اور اب میں دعوت دے رہا ہوں زبیر کسانت صاحب کو جو فستائی داکتوں نے پوری کوشش کی تھی کہ عمران خان کی آواز کے اوپر اس کے چانے والے اس جگہ پر نہ پہنچ سکیں آپ نے تاحت نگاہ انسانوں کا یہ سمندر کھڑا کر کے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہی اس ملک کا مستقبل ہیں اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کی قاوشوں سے عمران خان بھی آزاد ہوگا اور پاکستان بھی حقیقی آزادی کی طرف اپنا صفر مکمل کرے گا اب اب سب سے پہلے آپ لوگوں کا جذبہ دیکھنے کے لیے چند ناروں کا جواب بتائے گا لیکن آپ کے ناروں کی گونج اڈیالہ جیل کی دیواروں تک جانی چاہیے پنڈی اور ایوان اقتدار اسلامباد کے محلوں میں بھی آپ کی آواز جانی چاہیے تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا تیرا یار میرا یار نہ وہ بھاگا نہ وہ بیمار اس ملک کا مستقبل اگر کسی شخص کے ذات منسلک ہے تو وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک آدمی جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے دو روز قبل مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ اڈیالہ جیل میں کیٹ دو روز قبل اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے پاس جس وقت مجھے جانے کا شرف حاصل ہوا اس وقت خان نے صرف ایک بات پوچھی تھی اس نے کہا لاہور کے جلسے کی تیاری کا بتاؤ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ لاہور یہ آپ کے آواز کے اوپر مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں آج الحمدللہ لاہور نے ثابت کر دیا کہ آپ نے کیا ہے اور میں آخر میں صرف آپ سے منو بھائی کے چند اشار پیش کر کے اجازت ہوں گا منو بھائی نے کہا تھا کی ہویا ہے کچھ نہیں ہویا کی ہوئے گا کچھ نہیں ہونا ہو نہیں جاندہ کرنا پہندہ ہے عشق سمندر ترنا پہندہ ہے سوکھ دی خاتر دوکھوی جرنا پہندہ ہے حق دی خاتر مرنا پہندہ ہے تیوان دے لے لہنا پہندہ ہے بہت شکریہ